ملتان سے خبر ہے ملتان سے پی ٹی آئی رہنمہ آمیڈ ڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملتان سے ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنمہ آمیڈ ڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے سابق چیف وپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور قومی اسمری میں چیف وپ تھے یہ آمیڈ ڈوگر صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ یہ سپریم ہائی کورٹ بار میں موجود تھے اور بار کے صدر بھی وہاں پر موجود تھے اور وہی پہ گھراو کیا گیا تھا اور پولیس کو تائینات کیا گیا تھا کچھ دیر پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی اور اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں ملتان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں ملتان سے پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اور گرفتاری سامنے آئی ہے ملتان سے پی ٹی آئی رہنماؤں آمیڈ ڈوگر کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے ہائی کورٹ کے باہر سے پی ٹی آئی رہنماؤں آمیڈ ڈوگر کو ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے ملتان بینچ کے ہائی کورٹ کے باہر ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے ہائی کورٹ بار میں یہ موجود تھے اور باہر پولیس کو تائیدات کیا گیا تھا جس پر جو بار کے صدر تھے ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ زمانتیں پہلے لے چکے ہیں اس کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور آمیر ڈوگر پی ٹی آئی کے معروف رہنما جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بیرو چیو ملتان اختر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے اختر شیخ صاحب بہت شکریہ بگ دینے کا بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس جی ملک آمیر ڈوگر جو زمانت کے لیے آج ہائی کورٹ گئے تھے اور ان کی زمانت میں موجودگی کے بعد پولیس نے ہائی کورٹ کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور پریس کورٹ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ہائی کورٹ کے ہاتھے سے باہر نکلے ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کو اس وقت جو ہے وہ تھانا کینٹ میں شفٹ کیا جا رہا ہے بکتر شیخ صاحب کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور زبارت کس مقدمے میں ہوئی تھی جی ان کے خلاف تین کیس تھے جس میں اسمتاد دہیردی ایکس کے دفاع بھی شامل تھی کنٹ میں ان توڑ پورٹ کے حوالے سے ایک کیس تانا کینٹ اور تانا جلیاباد میں درج ہوئا تھا ان کیسز میں انہوں نے جو مقام یہ دالتے ہیں وہاں سے زملتے کروالی تھی جس کے بعد وہاں ہائی کورٹ آئے تھے اور ہائی کورٹ میں ان کا مقصد تھا کہ سول ایمپیو کے تحت جو کیسز گورنمنٹ درج کی ہیں اس میں گرفتاریوں کی عمل میں لائے جا رہی تھی تو اس سے بجنے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کے مطابق ہائی کورٹ نے ان کو منگل تک جو ہے وہ ریلیف دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ منگل کو دوبارہ ہائی کورٹ کے پیشی کے لیے آئیں لیکن آج وہ جب وہ آئے ہیں تو اور عدالت سے باہر نکلیا تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا جی بہت شکریہ اختر شیخ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جہاں سے پی ٹی آئی رینوہ آمیڈوگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے